ہر دھرم کا اپنا ایک گرند ہوتا ہے اس گرند کو ماننے والے تامبرت گرند میں بتائی گئے شکشہ کا انوسران کرتے ہیں عیسائی دھرم کی آدھارشیلا یا پویتر گرند بائبل کے بارے میں تو آپ ضرور جانتے ہوں گے عیسائی دھرم کے اس گرند کو بہت پویتر مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک کتاب جو سات سو سال بعد بھی ایک رحیث سے ہے کہتے ہیں کہ شیطان کی یہ سب سے بڑی کتاب ہے اسے ڈیویلز بائبل یا شیطان کی بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے رحیث میں ہی شیطانی کتاب مانے جاتی ہے اور کیا کوئی شیطان کتاب لکھ سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں ڈیویلز بائبل کوڈیکس گیگاس ایک بہومیان مٹ کے لیے بنایا گیا تھا سولہ سو آرٹالیس میں تیس سال کے یود کے انت میں پورے سنگرہ کو شویڈی سینہ دوارہ یود لوٹ کے روپ میں لے لیا گیا تھا یہ کتاب سولہ سو اڑنچا سے پانڈو لپی سکوٹھوم سکوٹش رویل لائبرری میں رکھی گئی تھی اس سمیں ڈیویلز بائبل سویڈن کے پستکالے میں رکھی ہوئی ہے اسے دیکھنے کے لیے ہجاروں کی سنگرہ میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں اس رحیث میں شیطانی کتاب کو کوڈیکس گیگاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شیطانی کتاب میں 160 پنے ہیں یہ کتاب انسانوں کے مند میں اس لیے بھی کوتوحل پیدا کرتی ہے ساداران طور پر کوئی بھی کتاب کاغج کے پنوں پر بنتی ہے لیکن ڈیویلز بائبل میں کاغج کے پنوں کی نہیں بلکہ چمڑے سے بنے پنوں پر لکھا گیا ہے جو اسے بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں اس کتاب کا وجہ 85 کلو کے آس پاس بتایا جاتا ہے یہ کتاب 36 انچ لمبی 23 انچ چوڑی ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے 160 گدھو کا استعمال کیا گیا تھا پر ان کی چمڑی پر یہ کتاب لکھی گئی تھی بات تھوڑی عجیب جرور لگتی ہے لیکن یہ پورا سچ ہے ڈیویلز بائبل کو دنیا کے سب سے رہسمیں شیطانی اور سب سے خطرناک کتاب مانا جاتا ہے کیونکہ اس کتاب کے پہلے اور انہے پنوں پر شیطان کی تصویریں بنی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو مہج ایک رات میں پورا لکھتیا گیا تھا اس کے بارے میں آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اسے کس نے اور کیوں لکھا ہے شیطانی تصویروں والی کتاب کے لیکن کا نام اجاگر ہی نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے ایک کہان ہی ہے ایک سنیاسی ہوا کرتے تھے جو ایک مٹ میں رہا کرتے تھے اور کچھ سمیں بعد وہ مٹ کے نیموں کا لنگن کرنے لگے یہ بات فیلی اور راجہ کو پتہ چلی یہ بات چکڑناجے کی سمیں کی ہے اس سنیاسی کو اس ابراد کے جرم میں راجہ کے پاس پیش کیا گیا اور راجہ نے جانچ کمیٹی بنائی اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ سنیاسی نے مٹ کے نیم توڑے ہیں تو سجا کے طور پر اسے جندہ دیوار میں چنوا دینے کے سجا دی گئی اس سنیاسی نے راجہ کے سامنے ایک پستاب رکھا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا کہ وہ پوری مانب جاتی کے لیے بہت اچھی کتاب ہوگی اور یہ کتاب مٹ کو ہمیشہ گورباویت کر دے گی اب راجہ نے اس سنیاسی کے سامنے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں یہ کتاب ایک رات میں لکھنی ہوگی اگر تم نے ایسا کیا تو صبح تمہاری سجا ماف کر دیں گے اور تمہیں جندہ چھوڑ دیں گے سنیاسی نے راجہ کی شرط مان لی وہ کتاب لکھنے بیٹھا لیکن آدھی رات کے قریب وہ اتنا ہتاش ہو گیا کہ وہ صبح تک یہ کتاب نہیں لکھ پائے گا اب اس کے سامنے دو راستے تھے صبح کا انتجار کرنا یا کتاب پوری کرنا اسے بھی سنیاسی نے ایک ویشیش پراتھنا کی اور اس پوجہ کے ذریعے شیطان کو بلائیا شیطان جیسے ہی سنیاسی کے سامنے پرکٹ ہوا تو سنیاسی نے اس سے کہا کہ اگر شیطان اس کی اس کتاب کو صبح ہونے سے پہلے پوری کر دے گا تو سنیاسی اپنی آتما شیطان کو سوب دے گا شیطان نے سنیاسی کی یہ بات مان لی اور کتاب پوری کر دی جیسے ہی سنیاسی نے کتاب کے پنے پلٹے تو پہلے پیچ پر شیطان کی تصویر تھی اس کے علاوہ سورج اور چاند کی تصویریں تھی اس میں سورگ کی بھی تصویریں تھی اس میں بھلائی اور بھلائی کو دکھایا گیا ہے اس کتاب میں ورنن ہے کہ شیطان کی پوجہ کرو اور شیطان کو مانو صبح شیطان نے سنیاسی کی آتما کو اپنے قبضے میں لے لیا اور صبح جیسے ہی راجہ کے لوگ آئے اور انہوں نے جیسے ہی کتاب کو کھولا کئیوں نے اپنا دماغ سنتورن کھو دیا پہلے ہی دن سے یہ کتاب چٹچا کا بھی شے بن گئی کیونکہ یہ ہے بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ہے کتاب ایک رات میں لکھی گئی ہے تو ایسے میں یہ ہے دھارنا بن گئی کہ اس کتاب کو شیطان نہیں لکھا ہے یہ ہے کتاب جس کے پاس بھی پہنچی اس کا دماغ سنتورن بگڑ گیا باغل ہو گیا یا اس کی جان چلی گئی کہ ایسی کتاب جس میں لکھے ہوئے شبد کئی چشمدید ہیں جن کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو وہ اکشر ہوا میں تیارتے ہوئے نہ جرائے اور اکشروں میں شولے اور آگ دھی اس لئے اس پستک کا نام ڈیویلز پائیبل پڑا کیونکہ اسے کسی دیویے شکتی نہیں بلکہ ایک شیطانی شکتی کے پیڑنا کا ذریعہ لکھا گیا ہے کہ پستک جہاں بھی جس کے پاس بھی جاتی ہے اس کا مان سکھ سنتورن بگڑ جاتا ہے انہیں باتوں کے علاوہ پانڈو لیپی میں سمپونڈ پائیبل ایتیہاسی گرنط جادوی سوتر ان میں پاپوں کی سویکار روکتی کئی منطر ایک کلینڈر اور سمانے اوبدیش والی لکھاوٹ شامل ہے جنہوں نے اس کتاب پر ریچرج کی ان کا ماننا ہے کہ ایک رات میں ایک ہی آدمی اس کتاب کو ایک ہی ہینڈائٹنگ میں کیسے لکھ سکتا ہے پیگیانک بھی مانتے ہیں کہ پرچین سمیے میں چمڑوں کے پنوں پر ایسی کتاب کو لکھانا مہج ایک دن میں ناممکن ہے ڈیویز بائیبل میں دکھائی دینے والی پاپوں کی سویکار روکتی پانچ پیج لمبی ہے سورگی یروشلم اور شیطان والے پرسہار کے ٹھیک پہلے دکھائی دیتی ہے ایک چڑ چوارسی اپنے پاپوں کو سویکار کرتا ہے اور انت میں شما اور دیا کی پراتھنا کرتا ہے پاپوں کی بڑی سنکھیا منشیہ کی کمجوری پر جوڑ دینے کے لیے تھی پاپوں کی پوری سوچی جس میں پرمک اور چھوٹی برائیوں کا مچھڑ سامل ہے پاپوں کی بڑی سنکھیا منشیہ کی کمجوری پر جوڑ دینے کے لیے ہے اس پدتی کا اپیوگ دشت کارے کرنے کے ڈر سے پیدا کرنے کے لیے کیا رہتا ہے شیطان کے چتر کے بعد دکھنے والے فیلاؤں میں تین منتر اور دو جادوی سوطر ہیں انتی مہترپون ایوام سنچپت ایک کلنڈر ہے کلنڈر میں تیتھیوں کی گڑنا آدھونک کلنڈر سے بھن ہے پرتیک ماہ کے دوران تین پرمک دن ہوتے ہیں مہینے کے انہیں دنوں کا نام پرن اس ادھار پر کیا گیا ہے کہ اگلے مکھے دن کتنے دن بچے ہیں ڈیویز پائبل میں پندرہ سو انتالیس مرتی لیک بھی شامل ہیں پستک کے انت میں فیلائے گئے دو پون پرش چتروں میں سورگیے یروشلم اور شیطان کا چتر دکھایا گیا ہے چتروں کی استیتی ایک اور آشا اور مکتی کے پرتیک ہے اور دوسری اور آندھکار اور برائے کے بیچ انتر کو اجاگر کرتی ہے آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی ہمیں اوشش بتائیں ساتھ ہی اس آرٹیکل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے شیئر کریں اور ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں